شروع کرتے ہیں اللہ کے با برکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنی چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آج آپ لوگوں کے لیے میں ایس یویل بہت انٹریسنگ سٹوریز لے کر آئی ہوں ہورر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہی ہیں سمینہ دورانی سمینہ کہتی ہیں یوکے سے شیئر کر رہی ہیں سٹوریز سمینہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے انکل کی زنگی میں پیش آنے والی یہ کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ تب کی بات ہے جب میرے انکل بلکل ینگ ہوا کرتے تھے ان کی ایج تب سکسٹین یئرز تھی وہ حفظ قرآن تھے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت تھے ایک دفعہ ایسا ہوا میرے انکل جو تھے وہ اپنے دوست کے ساتھ ان کے گاؤں میں گئے ہوئے تھے وہاں پر ان کی فیملی میں کوئی شادی تھی تو وہ وہاں پر ان کے ساتھ رہے شادی کے سارے انتظامات دیکھتے رہے دو دن وہاں پر انہوں نے بڑے اچھے سے گزارے اگلا دن جو تھا ابھی بھی شادی وغیرہ کا ہی سارا کام کاج دیکھ رہے تھے وہ تو ایک جگہ پر بہت بڑا ایک درخت تھا لوگوں کے سامنے لوگوں نے خود دیکھا میرے انکل اس درخت کے سامنے گئے اور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ہی اس درخت کے پاس کھڑے کھڑے وہ غائب ہو گئے سب بہت زیادہ حیران ہوئے ہر کسی نے ان کو ہر جگہ پر دیکھا جب وہ کہیں نہیں ملے تو ان لوگوں نے ان کے گھر انفارم کیا وہ سب لوگ بھی وہاں پر آگئے بہت ان کو ڈھونڈا گیا ان کا کہیں نامو نشان نہیں تھا وہ کہاں پر گئے وہ کہاں غائب ہو گئے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا ان کی تلاش میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تقریباً پانچ ماہ گزر گئے اب ان کے گھر والوں نے یہ آس امید اتار دی تھی کہ کبھی وہ واپس بھی آئیں گے ایک اللہ والے تھے ان کا پتہ چلا ان سے جا کر پوچھا سارا کچھ ان کو بتایا اس اس طرح سے ان کے بیٹے تھے تو وہ غائب ہو گئے دونوں نے بتایا کہ جس درخت کے پاس وہ کھڑے تھے اس درخت پر ایک چڑیل کا سایا تھا جو چڑیل ان پر عاشق ہو چکی تھی وہ چڑیل انہیں اپنے ساتھ لے گئی اور وہ اس چڑیل کے ساتھ ہی تھے یہ بات ان کو تب پتہ چلی تھی جب وہ بلکل نئے نئے اس طرح سے غائب ہوئے تھے تو ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا جب کہیں سے نہیں ملے تھے تو ایک اللہ والے نے بتایا تھا پھر اس بات کو پانچ ماہ گزر گئے گھر والے مایوس ہو گئے ان کی امی مایوس ہو گئی ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ اب ان کا بیٹا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا وہ غیر مرے مخلوق شاید اس کو مار چکی ہو یا اس کو اپنے ساتھ لے گئی ہو پھر ان کو ایک اور بہت بڑے عامل تھے اللہ والے تھے ان کا بتا چلا انہوں نے ایک وظیفہ بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پانچ دن کا وظیفہ ہوگا یہ آپ کو رات کو کرنا ہوگا اور یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت سخت ہے اگر ان پانچ راتوں میں خواب میں آپ کو آپ کا بیٹا نظر آ گیا تو پھر تو وہ واپس آ جائے گا یعنی وہ زندہ ہوگا اور اس جوڑیل کے کبزے سے وہ باہر نکل آئے گا اس وظیفے کی شرط ہے اگر وہ آپ کو نظر آ گیا تو اور اگر آپ کو وہ خواب میں نظر نہ آیا تو پھر اس کو بھول جانا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ بہت سخت ہے آدھی رات کو کرنا ہے آپ کو بھی بہت سے چیزیں ڈرائیں گی اور روکیں گی یہ وظیفہ کرنے کے لئے مگر وہ ماں تھی انہیں امید کی ایک کرنہ نظر آئی انہوں نے وہ وظیفہ شروع کر دیا جب وہ رات کا ٹائم وظیفہ کرتی تھی ان کے پاس عجیب و غریب معاملات شروع ہو جاتے تھے کبھی کسی کا ڈرانا کبھی کسی کا نظر آنا کبھی کسی کا روکنا اور بقاعدہ کبھی کسی کا بلانا کہ وہ انٹرپٹ ہوں ان کا جو وظیفہ وہ کر رہی ہیں وہ ٹوٹ جائے اور وہ اس سے باہر نکل آئیں وہ ماں تھی انہوں نے حمت نہیں ہاری چار دن لگا تار انہوں نے وظیفہ کیا جس دن چوتھی رات تھی وہ وظیفہ کر کے سوئی اس دن بھی ان مخلوقات نے انہیں بہت ڈر آیا بہت بہانک آوازیں بھی نکالتی تھی یہاں تک کہ ان کو اپنا آپ ظاہر بھی کرتی تھی کہ کسی طرح سے یہ ڈر جائیں جب چوتھی رات وہ سوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا ان کا بیٹا انہیں نظر آیا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ رو رہا ہے اور ان سے یہ التجا کر رہا ہے کہ مجھے بچا لیں میں بہت سخت تکلیف میں ہوں میں بہت مسئیبت میں ہوں میری مدد کریں مجھے بچا لیں ان کی امی کی جب صبح آنکھ کھلی انہیں ایک حسلہ سا ہو گیا کہ وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے یہ کہا تھا اگر وہ خواب میں نظر آ گیا تو وہ واپس آ جائے گا اب وہ انتظار کرنے لگیں کہ وہ کس ٹائم واپس آئے گا وہ بات کب سچ ہوگی وہ کہتی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستگ ہوئی جب ان لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ انکر واپس آ چکے تھے ان کی حالت بہت سا خراب تھی انہوں نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جس میں وہ غائب ہوئے تھے پھر وہ آئے کافی ارسا وہ بیمار بھی رہے ان کی کچھ طبیعت خراب رہتی تھی خوف صدا بہت ہو گئے تھے اور حالت بھی بہت عجیب تھی تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب وہ اس درخت کے قریب گئے تھے تو وہاں پر ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ کس چیز نے ان کو اٹھا لیا وہاں سے اور وہ غائب ہو گئے تھے اب وہ اپنی زندگی میں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے تندرست ہے مگر وہ جو ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا وہ اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے یہ سمینہ دورانی نے ایک سٹوری شیر کی تھی اپنے انکل کی سمینہ دورانی آپ کا اللہ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جب غیر مرے مخلوقات جنات میں نے سنا ہے کہ جو جنات کی قسم چڑیل ڈائن اور آفت ہوتی ہے جو فیمیل ہوتی ہے ان کی یہ اگر کسی انسان پر ایک دفعہ عاشق ہو جائے تو اس کی جان نہیں چھوڑتی مرتے دم تک ہم لوگوں کی بھی ایک ریالیٹیوز تھے گاؤں میں نا تو وہ جو انکل تھے یعنی وہ میری امی کے کزن ہے مامو اور وہ ابھی بھی سرگودہ آئے ہوئے ہیں میں ان سے یہ بات آج پھر کنفرم کروں گی انشاءاللہ وہ آئیں گے ہمارے گھر شام کو تو ان کے سسر تھے وہ ان پر بھی اسی طرح سے ایک فیمیل جنات تھی جوڑیل تھی شاید وہ عاشق تھی وہ فوت ہو گئے اور آخری سانس تک اس نے ان کی جان نہیں چھوڑی تھی وہ مختلف روپ لے کر ان کے سامنے آ جائے کرتی تھی کبھی بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کا روپ لے کر آتی تھی اور وہ جب اپنے زمینوں پر جاتے تھے کھیتوں میں جاتے تھے تو وہاں پر وہ ان کے پیچھے لگی تھی بہت خوبصورت لڑکی بن کر ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی تھی رات کے ٹائم جب وہ اپنے ڈیرے پر اگر کبھی رہ جاتے تھے تو ساری رات وہاں باہر چلتی پھرتی تھی پیروں میں پائلیں پہن کر ان کو آوازیں دیتی تھی اور وہ ڈر کے مارے اس کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے اور جب وہ آگ جلا لیتے تھے اپنے ڈیرے پر کہ وہ اندر نہ آسکے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو وہ بہانک روپ لے کر سامنے بیٹھ جائے کرتی تھی اور ساری ساری رات خوفناک آوازیں نکالتی تھی ان کے گھر والوں کو جب وہ بھی غائب ہو جائے کرتے تھے وہ تو اپنے گھر سے دس دس پندرہ پندرہ دن غائب رہتے تھے اور پھر خود بخود گھر واپس بھی آ جائے کرتے تھے پھر ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کر دی اور جب ان کی شادی ہوئی اس کے بعد وہ بہت تنگ کرتی تھی انہیں ڈراتی تھی کیونکہ وہ ان سے شادی کرنا جاتی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ میں کیا کروں یہ میری جان نہیں چھوڑتی ہے وہ بتاتے تھے کہ ان کے جھتکیوں پر آ کر رات کے ٹائم بیٹھ جاتی تھی سارے ساری رات روتی تھی آوازیں نکالتی تھی بہت بہت لوگوں کے پاس بھی وہ گئے تھے مگر وہ جان نہیں چھوڑتی تھی تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اللہ کبھی نہ کرے کہ ایسی کوئی مخلوق غیر مرے مخلوق کسی انسان کے پیچھے پڑے ہم لوگوں کے فیملی فرنڈز ہیں لسنر تو ان کے بھی یہ تو بھی ریسنٹلی ہی بات ہے تقریباً ایک ڈیٹھ سال پرانی بات ہوگی وہ لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا وہ گھر بہت پرانا بھی نہیں تھا اور بہت نیا بھی نہیں تھا اس میں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے وہاں پر ان لوگوں کو کچھ احساس ہونے لگ گیا کہ وہاں پر ان کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے لائک ان کے علاوہ بھی کوئی ہے کبھی کچن میں کسی کی موجود کی کا احساس ہونا ان لوگوں کے ٹی وی لاؤنڈ سے سڑھییں اوپر جاتی تھی اور دونوں سائیڈوں پر ایک ایک روم تھا وہ جو تھے وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ رات کے ٹائم اٹھتے تھے تو بقاعدہ یہ فیلنگز ہوتی تھیں کہ سیڑھیوں سے کوئی اوپر چڑھ کر گیا ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا تو وہ سب لوگ ان کا جو برامدہ تھا جہاں پر کچن اور سیڑھییں اور وہ روم تھے اس سے باہر ایک بہت بڑا سہن بھی تھا اور اس کے سینٹر میں یعنی برامدے اور سہن کے سینٹر میں ایک بہت بڑی گرل لگی ہوئی تھی وہاں پر ان لوگوں نے اپنے سہن میں چار پائییں بھی شائع ہوئی تھی ان کے جو باجی تھی ان کے ہزمن جو تھے وہ باہر سوئے ہوئے تھے ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی میسیز نے ان کا ہاتھ پکڑاویا ہے اور وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے چار پائی پر وہ چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ جاگے بڑے حیران ہوئے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں اس سے وہ ان کی طرف دیکھ کر بڑے مسٹیریس سٹائل میں ہسنے لگ گئیں ایک دم سے ابھی وہ کچھ بولتی ان کی میسیز اس برامدے سے باہر آئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ آپ کسے باتیں کہہ رہے ہیں جو ہی انہوں نے اس طرف دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے اپنی میسیز کو ساری بات بتائی کہ ابھی میں نے آپ کو دیکھا آپ ادھر بیٹھیں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور آپ بڑے عجیب و غریب انداز سے میری طرف دیکھ رہی ہیں وہ جو غیر مرے مخلوق تھی بہت زیادہ ان کو نظر آنے لگ گئی ان کی میسیز کے روپ میں نظر آنے لگ گئی وہ اکثر کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی وہ جب بھی مخاطب ہونے رکھتے تھے تو ان کی میسیز باہر سے آ جاتی تھی پھر جب وہ چیز بہت زیادہ حد سے بڑھ گئی تو وہ بہت زیادہ خوف زیادہ رہنے لگ وہ ایک اللہ والے تھے ان کے پاس گئے ان کو جاکی یہ ساری بات بتائی کہ اس اس طرح سے ہم لوگوں کے اس گھر میں ایک غیر مرے مخلوق ہیں جو ان کی میسیز کا روپ لے کر سامنے آنے لگ گئی ہیں بقاعدہ ہر وقت نظر آنے لگ گئی ہیں رات کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی تھی وہ لائٹ آف کرتے تھے تو بقاعدہ سامنے گھڑوی نظر آتی تھی جو ہی وہ لوگ شور میں جانے لگتے تھے وہ غائب ہو جاتی تھی وہ اب جس عامل کے پاس گئے تھے وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی تم لوگوں کے آنے سے پہلے ہی وہ یہاں پر آئی تھی اس نے مجھے واسطے ڈالے اس نے قسمیں اٹھائیں کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی وہ آپ کو پسند کرتی ہے اور وہ میری منتے گھر کی گئی ہے اس چیز کے لیے کہ اس کو پیچھے نہ ہٹایا جائے آپ سے وہ ابھی بھی سامنے کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے لیکن وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میری جان بچا لیں اس سے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے وہ مجھے بہت زیادہ نظر آنے لگ گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کافی عرصہ گزر گیا کوئی تعویز وغیرہ انہوں نے دیئے انہوں نے گلے میں وہ تعویز پہنے لیئے اب وہ کم نظر آنے لگ گئی پہلے تو وہ کہتے تھے کہ چوبیس گھنٹے ہی وہ نظر آتی تھی میں کنفیوز ہو جاتا تھا کہ میں کیا کروں ان کی میسیس روم سے باہر نکلتی تھی تو ایک سیکنڈ کے بعد وہ سامنے آ جاتی تھی ان کی میسیس کا روپ لے کر پھر ایک دفعہ وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے دپہر کا ڈائم تھا سردی کا موسم تھا تو وہ بلینکٹ لے کر اپنے کمرے میں سو رہے تھے وہ کہتے ہیں ایک دم سے میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ بہت آرام سے میرا بلینکٹ کوئی میرے اوپر سے اتار رہا ہے کینش رہا ہے جس طرح سے جو ہی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی وہ بہت زیادہ عجیب و غریب چہرہ لے کر میرے سامنے آ گئی کہتے ہیں میں اتنا خفزدہ ہو گیا اور جب وہ میرے سامنے آتی تھی میں یوں فریز ہو جاتا تھا کہ میری آواز بھی نہیں نکلتی تھی پھر جب میں حمد کرتا تھا بولنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ غائب ہو کر ایک منٹ میں غائب ہو جاتی تھی ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اکثر نظر آتی ہے اکثر سامنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اگر میں کبھی اکیلا کمرے میں جاؤں تو وہ پہلے آل ریڈی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اب وہ چوبیس گھنٹے وضو میں رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کو نظر نہ آئے تو لوگوں کی زنگی میں اس حد تک خیر مرے مخلوقات جو ہیں وہ اپنا اثر رکھتے ہیں پلیز باوضو رہا کریں کسی ویران جگہ سے گزریں کسی خالی گھر کو جب آپ لوگ لیتے ہیں کوئی بھی گھر آپ لوگ لیتے ہیں تو پلیز اس کو ایک دفعہ ضرور چیک کروالیا کریں زنگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا بعض حقات یہ خیر مرے مخلوقات انسان کو نقصان بھی دے دیتے ہیں دماغی توازن تک لوگوں کے پلٹ جاتے ہیں اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے بڑھتے ہیں کون خوبناک کہانی کی طرف یہ خوبناک کہانی ناہید آئیاز انڈیا سے شیئر کر رہی ہے ناہید کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے بچپن کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ تب کی بات ہے جب میری ایج پانچ سے چھ سال تھی تو ہم لوگ اپنے بڑے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے وہاں پر ہم لوگوں نے کچھ ڈے مہا پر رہنا تھا ہم لوگوں کا سٹے تھا گرمی کا ہی موسم تھا ہم لوگ سارے کافی سارا دن ہم لوگ انجوائے کرتے رہے تو جب شام ہوتی تھی تو نیچے والے پورشن میں بہت گرمی ہو جاتی تھی تو سب گھر والے اوپر چلے جائے کرتے تھے ہم لوگ سب اوپر چلے گئے ان لوگوں نے اپنے چھت کے سینٹر میں ایک وینٹی لیٹر رکھا ہوا تھا جس سے نیچے سہن میں وہ دیکھ بھی سکتے تھے اور اسے ائر وینٹی لیشن بھی ہوتی رہتی تھی اس کے اوپر وہ کہتی ہیں وہ جو ہوتا ہے ایک آئرن کا ایک پورا سٹینٹ سا لگایا ہوتا ہے لوگوں نے وہ کہتی ہیں وہ ابھی نہیں لگا تھا میرے چھوٹے مامو میں سے شرارتیں کر رہے تھے کھیل رہے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے مامو کہتے کہ تم نے بینا دیکھے پیچھے وہ جو وینٹی لیٹر ہے وہاں تک جانا ہے میں دیکھتا ہوں تم جا سکتی ہو یا نہیں وہ بچی تھی وہ جیسے ہی پیچھے بڑھتی گئی بڑھتی گئی اس کو ایک دم پتہ ہی نہیں چلا وہ جو وینٹی لیٹر تھا اس سے وہ نیچے گر گئی ان کے امی نے بھاگ کر بہت کوشش کی کہ اس کو پکڑ سکیں مگر ان کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ گیا اور ان کی جو وہ بچی تھی یعنی نہیدہ یاس خود جو تھی ان کا وہ سر کے بل نیچے گری اور نیچے سہن میں کافی زیادہ برطن بھی رکھے ہوئے تھے جو مہمان آئے ہوئے تھے کھانا کھایا تھا سب نے کانچ کے برطن بھی رکھے ہوئے تھے وہ بے ہوش ہو گئی ان کی حالت کافی خراب ہو گئی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ڈاکٹر نے انہیں یہ کہہ دیا کہ ابھی تو یہ بے ہوشی میں ہے ان کو دودھ پیلانا ہوگا اگر یہ وہ جو دودھ پییں گی اگر وہ ڈائجسٹ ہو جائے تو آپ کی بچی بچ جائیں گی اور اگر انہیں وومٹ ہو جائے تو پھر مشکل ہوگا اب وہ بچی تھی وہ سب بڑے پریشان ہو گئے مامو کو سب ڈانٹ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوئے نانی امہ بھی امی بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ ایک دم سے کیا ہو گیا حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ اوپر سے نیچے گری تھی لیکن ان کو بظاہر کوئی چوٹنی لگی تھی یہاں تک کہ ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی تھی پھر جب لوگوں نے دودھ پلایا تو وہ ڈائجسٹ ہو گیا ان کی بچی ٹھیک ہو گئی اب ان کو اس ماجرے کے کچھ سامن نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک چھت کے اوپر سے بچہ اتنا چھوٹا بچہ اگر نیچے گرتا ہے تو اس کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگتی اور وہ بچ پی جاتا ہے پھر وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر جب مامو واپس گئے تو ان کو راستے میں ایک بزرگ ملے ان بزرگ نے خود ہی ان کو بتایا کہ ہم وہاں پر رہتے ہیں ہم لوگوں کا وہاں پر بسے رہا ہے اور ہم لوگوں کی وجہ سے ہی وہ بچی جو ہے وہ بچ گئی ہم نے اس کو بچا لیا تو اس اس طرح سے بھی نہید کہتے ہیں یہ میری بچپن کی کہانی ہے جو امی نے سنائی تھی بہت شکریہ نہید آئیاز آپ کا اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں لسنرز بعض اوقات کچھ گھر جو ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے غیر مرے مخلوقات کی اثرات ہوتے ہیں جو انسانوں کی زندگی بھی بچاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کو کوئی مشکل ہو اس سے باہر تک نکال دیتے ہیں لیکن یہ بہت ریئر ہے زیادہ تر یہ غیر مرے مخلوقات جنات ایسے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پنچاتے ہیں اس لیے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاس احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے وقاس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں یوکے کا ہی ایک ایریا ہے سٹائلی بریچ ایریا ہے وہ وہاں پر یہ کہانی تقریباً آج سے پچیس سال پہلے کی ہے بقاعدہ ایک ٹی وی پروگرام میں بھی ان لوگوں نے یہ سٹوری بتائی بھی تھی وہاں پر ایک ایسا ایک ایسا علاقہ تھا ایک ایسی جگہ تھی جو بہت بڑا گراؤنڈ ایریا تھا وہاں پر اس گراؤنڈ ایریا میں وہاں کی جو گورمنٹ تھی ان لوگوں نے وہاں پر ایک بہت بڑا ٹرانسفارمر لگوا دیا بہت گرینری رہی رہتی تھی وہاں پر لوگوں کی عام دورفت کم تھی اس لیے وہ جگہ اکثر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی رہتی تھی شام کے ٹائم ایک دفعہ وہاں پر بہت سے بچے فٹبال کھیل رہے تھے تو ان لوگوں نے اس ٹرانسفارمر کے پاس ایک سفید سی روح نما کوئی مخلوق دیکھی جس کے بچوں نے وہاں پر اس روح نما مخلوق کو جب دیکھا وہ بہت زیادہ ڈر گئے اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا اس کا لباس وائٹ کلر کا نظر آتا تھا وہ بچے ڈرے ہوئے گھبرائے اپنے گھر گئے انہوں نے وہاں پر جا کر یہ بات سب کو بتائی پیلٹس نے اس بات سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ وہاں پر کچھ نہیں ہے اب آئے دن لوگوں کو وہاں سے شکایتیں شروع ہو گئیں اگر وہاں پر کوئی فیملی پکمک کے لیے جاتی تھی تو ان کو بھی بقاعدہ وہ روح نما جو مخلوق تھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا اس کا وجود نظر آتا تھا سفید لباس میں وہ نظر آئی اب یہ جو بات تھی یہ پولیس تک بھی پہنچ گئی پولیس کو یہ کہا گیا کہ آپ وہاں پر آئیں انویسٹیگیشن کریں لوگوں کا وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تو وہاں پر اس رات کو دو پولیس والے تھے وہ ڈیوٹی کر رہے تھے تو اپنی گاڑی جو ہی وہ لے کر اس ٹرانسفارمر کی سائٹ پر گئے ان لوگوں کو وہاں پر وہی روح نظر آئی وہ سفید لباس میں جو بھی مخلوق تھی اس نے اپنا آپ ظاہر کیا ہوا تھا وہاں پر نظر آئی ان لوگوں نے گاڑی روکی بقائدہ اس کے قریب گئے تب بھی ان لوگوں نے اس کو وہاں پر دیکھا تو پھر وہ لوگ بھی وہاں سے گھبرائے واپس آئے بقائدہ وہاں پر اعلان کیا گیا کہ رات کے ٹائم وہ جو ٹرانسفارمر والا ایریا ہے اس ٹرائلی بریج کا اس طرف نہیں جانا پھر لوگ بہت زیادہ کانشیس ہو گئے رات کے ٹائم وہ لوگ وہاں سے نہیں گزرتے تھے اس کے ساتھ سے بلکل ایک روڈ گزرتا تھا اگر لوگ وہاں سے بھی رات کے ٹائم گزرتے تھے تو وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرتی تھی یہ یوکے کے ایک ایریا تھا جس کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی طرح سے وقاس کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کا ایک گاؤں تھا وہاں پر بھی یہ بھی تقریبا پرانی کہانی ہے وہاں پر اکثر لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا حصہ تھا مقصود گاؤں کا کہ وہ رگستان کا علاقہ تھا اور بازار آنے کے لیے جو روڈ لگتا تھا تقریبا تیس سے پینتالیس منٹ وہاں پر لوگوں کو لگتے تھے وہ سارا اندرونی حصہ تھا اور وہ راستہ بھی اندرونی ہی تھا جب بھی گاؤں کے لوگ اس راستے کو اس روڈ کو یوز کرتے تھے وہاں پر ان لوگوں کو ایک عورت نظر آتی تھی وہ عورت وہاں پر ہمیشہ لوگوں کو روکتی تھی مدد کے لیے ان سے مدد مانگتی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی تھی چاہے دن ہو چاہے رات ہو اس روڈ کے اوپر لوگوں کو وہ عورت نظر آتی تھی وہاں پر پورا ایک گروپ آیا تھا ٹیوریسٹ کا تو اسی روڈ کے اوپر سے وہ گروپ غائب ہو گیا وہ مر گئے یا کہیں غائب ہو گئے ان کو بہت ڈھونڈا گیا پولیس نے بہت انویسٹیگیشن کی ان کا کوئی سراغ نہیں ملا باتیں تو پہلے ہی وہاں سے مشہور تھی کافی زیادہ اس گاؤں کے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ اس روڈ کو ختم کر کے ہمیں ایک صحیح پروپر روڈ بنا کر دیا جائے جو اندرونی راستے سے نہ ہو کہ ہم لوگ اس تکلیف سے بچ سکیں کیونکہ وہ عورت وہاں سے کسی کو نہیں گزرنے دیتی ان کی گاؤں کا ایک شخص تھا اس نے یہ کہا یہ ساری باتیں ہیں رومرز ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں کوئی غیر مرے مخلوقات نہیں ہوتے ہیں تو میں تم لوگوں کو وہ روڈ یوز کر کے دکھاؤں گا کہاں گا وہ جو شخص تھا اپنے بائیک کو لیے اس روڈ پر اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو چاہ کر دکھاؤں گا جو ہی وہ اس روڈ کے اوپر گیا اس روڈ پر ابھی وہ سینٹر میں آیا تھا دوپہر کا ڈائم تھا اور دھوپی کا فزادہ تیز تھی اور سراؤنڈنگ میں سارا رگستان تھا ڈیزرٹ تھا ایک دم سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت عجیب و غریب عورت ہے جو بلکل سڑک کے درمیان میں آگئی ہے اور اس کو رو کر کہتی ہے کہ مجھے گاؤں جانا ہے میری مدد کرو میں بہت تکلیف میں ہوں اس نے فوراں سے اس عورت کو اپنے بائیک پر بٹھا لیا جو ہی ابھی وہ گاؤں کے قریب پہنچا وہ جو اس کے بائیک پر عورت بیٹھی تھی وہ غائب ہو گی جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا جو ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگا تو اپنی بیک سائٹ سے بہت بہانک آوازیں بھی سنائی دیں گاؤں پہنچا تو اس گاؤں کے سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بہت گھبرایا ہوا تھا حالت بھی بہت غیر ہو چکی تھی اس نے گاؤں والوں کو یہ بات بتائی کہ تم لوگوں نے جو باتیں کی تھی وہ سچ تھی اس روڑ کے اوپر بقاعدہ ایک عورت رہتی ہے میں وہاں پر گزر رہا تھا تو اس نے مجھے روکا اور مجھ سے لفٹ بھی لی لیکن جب میں گاؤں تک پہنچا تو وہ غائب ہو گئی اور بہت بہانک آواز بھی میں نے سنی ہے اس کے بعد ان لوگوں نے گاؤں سے اپیل کی اس روڑ کو بلکل بند کر دیا گیا ہو سکتا ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ واقعات ہوئے تھے وہ آج کے دور میں بھی زندہ ہوں جو لوگ اس انسیڈنٹ کے آئی ویٹنس تھے تو اس روڑ کے اوپر اس کا بسیرہ تھا وہ کون تھی وہ کون نہیں تھی وہ کہاں سے آئی تھی اور وہاں پر اس کا کیا بسیرہ تھا کوئی نہیں جانتا پھر اس روڑ کو بند کر دیا گیا اور گورنمنٹ نے بقاعدہ ان لوگوں کو اس گاؤں سے لے کر مارکٹ تک ایک نیا روڑ بنا کر دیا یہ اسٹریلیا کے ایک گاؤں کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ وقاس احمد آپ کا آپ ریگولر سٹوری سینڈ کرتے ہیں thank you very much بسنرز ہوتے ہیں اسیب زدہ ہم لوگ ان چیزوں سے انکار اس لیے کر دیتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم لوگ اس چیز پر یقین نہیں کرتے کارساز روڑ کراچی مشہور ہے کارساز روڑ کراچی پر بھی ایک دلھن پھرتی ہے رات کے ٹائم لوگوں کو نظر آتی ہے بہت سے لوگوں کو بلا کر وہاں کے کھنڈرات میں لے کر جاتی ہے اور بہت سے نقصانات بھی وہاں پر ہو چکے ہیں بہت سے لوگ وہاں پر ڈرتے بھی ہیں لیکن لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لاہور میں بھی جو وہاں پر ایک روڈ ہے جہاں پر نہر ہے اس کے بارے میں بھی بہت سے باتیں مشہور ہیں کہ وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جنات نظر آتے ہیں بقاعدہ اس کا مقصود کچھ حصہ ہے جو آس سیم صدا ہے کچھ لوگ وہاں پر رہنے والے نہیں مانتے ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ ویسا کچھ نہیں ہوا ہوتا ہم لوگوں کی بھی یہاں پر فیصلہ باد روڈ ہے فیصلہ باد روڈ بلکل آگے جس طرف وہ دربار بھی ہے مٹھے معصوم اس سائیڈ پر مقصود سے ایک جگہ ہے اس پر بھی بہت سے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو غیر ملے مخلوقات اکثر ڈراتی ہیں بلکہ نظر بھی آتی ہیں کیونکہ وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے درخت ہیں لیکن بہت سے لوگ اس جی سے بھی انکار کریں گے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کچھ ہو تو ہم ان کے وجود پر یقین کریں کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے تو تب جا کر وہ چیزیں منظر عام پر آتی ہیں لوگوں تک پہنچتی ہیں کبھی بھی آپ لوگوں کا گزرنا ہو کسی بھی ایسے روڈ سے تو پلیز آیتر کرسی پڑھ کر جائے کریں کوئی راستے میں بچہ نظر آجائے ویران روڈ پر کوئی راستے میں عورت نظر آجائے ویران روڈ پر اکیلی عورت نظر آجائے اکیلا بچہ نظر آجائے تو وہ جتنا بھی آپ کو پکارتے رہیں آیتر کرسی پڑھے بھی نہ ان کے قریب مجھ جائیے گا کیونکہ اگر آپ آیتر کرسی اور درود پاک پڑھیں گے تو وہ غائب ہو جائیں گے وہ بھاگ جائیں گے آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے اپنی حفاظت خود کیا کریں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نیک خوفنا کہانی میں آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کرسکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشین ورک 57 ایمیل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کرسکتے ہیں میرے ویلوگ چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریے انشاءاللہ اس پر اب میں بہت اچھے اچھے ویلوگز لاؤں گی یہاں پر ایک بہت فیمس ایریہ ہے سرگودہ کا پوری نہر کا ہی علاقہ ہے وہ لڑے والا بنگلہ جو سرگودہ میں رہتے ہیں سنا ہو گا ان لوگوں نے وہاں پر جا کر میں نے ویلوگ شیئر کرنا ہے میں آپ کو بقاعدہ وہ جگہ دکھاؤں گی سننے میں آیا ہے کہ وہ جگہ بھی آسے وزد ہے تو انشاءاللہ میں فیملی کے ساتھ ہی جاؤں گی باوضو ہو کر جاؤں گی اور کوشش کریں گے ہم لوگ کے ہم لوگ دن کی روشنی میں ہی جائیں اور میں ویلوگ شیئر کر کے ضرور اپلوڈ کروں گی میرے ویلوگ چینل نوشین وائس اوفیشل کو بھی سبسکرائب کریے گا انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نے اپنا کہانی میں جہاں رہے خوش رہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ موسیقی